فَلَمَّا نَسُمَا ذُكْرِ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْبَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوْتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْدَتًا فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُتِعَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ فرماتے ہیں جب ہی ہمارے حکمات بھول جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کے لئے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں بھاگے جاؤ امریکہ بھاگے جاؤ برطانیہ پتے کے لئے گرین کارٹ کے لئے دن رات کھپاؤ کیوں کیونکہ وہ اشیاء کے دروازے ہیں اور یہاں پہ بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے تیل کے خزائر جن کے پاس خزانے ہیں کیا ہو رہا ہے رنگ رلیہ مناؤ جوائے کرو ٹائم بینگ ہے یہ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم مجھے بھولو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں شیاہ کے دروازے کھولوں گا نہیں تو دروازے بند ہی رکھوں گا تو پھر کیا ہوگا پھر میں اچانک گردن پکڑوں گا اور پھر کیا ہوگا تم کہو گے اللہ تُو نے مجھے ہی کیوں مارا تُو نے میرے ساتھ ہی کیوں ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیں گے پھر فَقُتِ عَادَ عَبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایک ایک کو کہنا کہ اس کے ریمننٹ بھی اس کے میں کٹ آف کر دوں گا کوئی ٹکڑے بھی نہیں اس کے بچیں گے سرسراہت بھی نہیں ان کی محسوس ہوگی تم لوگا پھر جو نیک لوگ ہوں گے جن پہ ظلم کیا گیا تم لوگا نے صدیوں سے ظلم کیا پھر وہ اس در بولیں گے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے ان ایول مونگرز کو ختم کر دیا یہ ہے پنشمنٹ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی سخت دے رہے ہیں سورة الانعام کے اندر اور سورة حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم لوگ جو بھول جاتے ہیں اللہ کے حکامات میں تمہیں تمہیں اپنا آب ہی بھلا دوں گا تمہیں ہو کون تمہارا سیلف وجود تمہارا سو مورل ویدھن ہے تم کیا ہو تمہارا لیفٹ رائٹ دائے بھئے تم کیا ہو میں بھلا دوں گا ایک جانور جسرا ہوتا ہے ایک ہیوان اسے صحابہ اجبائی نے پوچھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ انسانوں اور جانور میں کیا فرق ہے تو نبی نے فرمایا جانور اپنے لیے جیتے ہیں سور انسان دوسروں کے لیے تو پھر کیا مطلب ہو اگر تم اپنے لیے جیتے ہو تو تم ایک جانور ہو ایک بائیولوجیکل اینیمل ہو ایک سپیشیز ہو ایک ایڈوانس درجہ بس اگر واقعی تمہارے اندر مورل ہے احساس ہیں جذبات ہیں تکلیف اگلے کے لیے اپنے لیے مجھ جیتے ہو دوسروں کے لیے بھی جیو جس مرضی سے جیو کوئی ان کا احساس رکھتے ہو یا کافر جو ہے تمہیں پتا ہے مسلمانوں کے یہ جہنم میں جائیں گے اللہ نے قرآن میں بلکہ سخت وارننگ دی ہے جس نے بھی کہا کہ عیسیٰ جو ہے جو سن آف میری وہ خدا ہے وہ رب ہے اس نے کفر کیا شرک کیا وہ قال المسیح یاد کرو مسایہ نے کیا فرمایا تھا یا بنی اسرعی لعبداللہ اوہ اسرائیل کے بچوں اللہ کی عبادت کرو ربی و ربکم میرا رب ہے تمہارا رب ہے انہو من یشرک باللہ یا غی وعید جس نے بھی پھر کسی کو بھی کسی کا شریکی آرامہ ہو بدہ ہو بشنو ہو شیوہ ہو ہنمان ہو جو بھی ہو فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی وَمَا وَهُوَ النَّارِ اس کا جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارُ کوئی پھر مددگار نہیں آئے گا سورة الرمائدہ چپٹر 5 ورس 72 لوگ کہتے ہیں جی جو اچھے کرشن ہیں ان کے ساتھ وہ تو جنت میں جائیں گے ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا سورة محمد کی پہلی آئے چپٹر 47 ورس 1 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی پاک کہہ دے ان لوگ کو یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ جتنے بھی نیک عمل کرلیں جو مزی کرلیں ان کے میں آمال دلہ کر دوں گا میں ان کے آمال ضائع کر کے ان کے موہ پہ مار دوں گا کفر کا ایلیمنٹ پایا گیا سورة النساء چپٹر 4 ورس 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے شرک کی حالت میں مر گیا وہ کبھی جنت نہیں جائے گا وعید پر وعید ہے چپٹر فرقان 25 ورس 1 کہ ڈرائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کو اس قرآن سے وعید ہے سورة مریم چپٹر 19 لاز ورس قوم لگدہ یہ قرآن جو ہے قوم لگدہ کو ڈرانے آیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ لاز ورس میں فرماتے ہیں یہ سیکنڈ لاز ورس میں فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں کبھی سرسراہت بھی ملی ان لوگوں کی جو پرانی قومیں تھے جنہوں نے نبیوں کو تنکیا ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی جو اگزمائی دیتے بچی وہ قومیں تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ کبھی سوچنا شروع کر دیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ صحیح ٹریک پر آجائیں